اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں امید حسن کمیٹر لیکچر کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور آپ کو پریویس لیکچر آپ نے جو ریسکس کیا تھا وہ سمجھ لگا ہوگا اور امید ہے آپ کی اید اچھی گزری ہوگی آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے نائن پوائنٹ ایٹ پروگرام جس کے اندر ہم نے دون نمبروں کو ڈوائیڈ کرنا ہے اور فائنڈ کرنا ہے اس کا ریمینڈر کیا ہے بائی یزنگ ایکسپیسٹی کاسٹنگ ٹائپ آف کاسٹنگ ہم نے پریویس لیکچر کندر دسکس دیا تھا ہمیں یہ ہے کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی تو بڑھتے ہیں لیکچے کی طرف write a program that divide two float variables and find the ریمینڈر بائی یزنگ ایکسپیسٹی کاسٹنگ ایکسپیسٹی کاسٹنگ کو اسمار کرتے ہوئے ہم نے دو نمبروں کو ڈوائیڈ کرنا ہے اور اس کا جو ریمینڈر ہوگا وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے turbo c کو کیجی روز پڑے گی تو double click کر لینا آپ نے turbo c کے اوپور آپ کے سامنے یہ show ہو جائے گا آپ کا translator تو سب سے پہلے ہمیں program start کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے pre-processed directive کو type کریں گے hash include angle bracket stdio.h angle bracket close close پھر hash include cone io dot h angle bracket close کریں گے اس کے بعد next ہمارے پاس آئے گا wide main bracket start کرتے ہیں اور اس کو ساتھ semi column نہیں لگاتے curly bracket کو start کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر clear screen لکھ رہیں گے تاکہ previous program کی جو بھی output پڑی ہوگی وہ صاف ہو جائے گی bracket اور semi column کریں گے اس کو بند کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے float type کو دو variable لے رہے ہیں floating point کے اندر ہم نے demandر لینا ہے float a اور b دو variable میں نے لے لیے یہاں پر دو variable لینے کے بعد میں نے integer type کا ایک variable لیا ہے اس کا نام میں نے رکھ دیا c semi column سے اس کو میں terminate کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں کہتا ہوں a is equal to 10.3 ٹھیک ہے semi column سے اس کو terminate کرتا ہوں b is equal to 5.2 اس کو semi column سے terminate کیا پھر میں نے کہا c is equal to bracket start int bracket close پھر اس کو بند کرتے ہیں a اس کو میں نے mod کا sign لیا ہے یا percentage کا sign کہتے ہیں اس کو پھر bracket start int b یہاں وہ semi column لیں گے terminate کہتے ہیں اس کو اس کے بعد next رہتا ہے print f bracket start double correction marks یہاں پر لکھیں گے result result is یہاں percentage d double correction marks single comma اس کے بعد c کو میں نے print کیا اور semi column سے terminate کر دیا کرنے کے بعد یہاں پر get ch ٹھیک ہے یہاں پر اس کے بعد curly bracket close کرتا ہوں alt f9 کر کے میں اس کو کمپائل کرتا ہوں zero error کوئی error نہیں ہے control f9 کرتا ہوں تو یہ run ہو جاگا result ہمیں zero کیوں دے رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر 10 تھا a اور b کی value 5 تھی تو remainder مارے پاس zero آئے گا یہاں میں value کو change کر کے دیکھتا ہوں میں یہاں پر کرتا ہوں 4 b کی value میں یہاں پر 4 کرتا ہوں alt f9 control f9 میرے پر result کیا رہا ہے 2 zero point کے بعد کوشید نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی کیونکہ type of casting ہم نے use کی ہے اور type کو change کر رہی ہے variables کے اس لئے result جو ہے وہ type of casting کے ذریعے اس کو change کرنے کے بعد یہ result point پہ نہیں آئے گا یہ integer value کے اندر آرہا ہے سوڑنڈ یہ آج کا لیکچر تھا امید ہے کہ آپ کو سمع لگی ہوگی اگر کسی بھی کسمی confusion ہے تو question جو کیجئے